یہ مسجد ریش ہے بدر کے میدان میں میں ہوں اور اس وقت میں اس کے دوسرے اینڈ پہ ہوں ہماری انٹری اس مسجد والی سائٹ سے ہی ہوئی تھی اور میں تھوڑا میدان کے اندر آیا ہوں یہ شہدہ بدر جہاں پہ جنگ بدر ہوئی تھی یہ وہ میدان ہے اس طرف یہ خجوروں کے باغات ہیں اور اس میدان کے بارے میں یہ تھا کہ مسجد عریش والی جگہ پر ایک چھپر نمہ مسجد تھی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ کر رات کو پہنچے اصل میں آپ ابو سفیان کے لشکر کا تعقب کر رہے تھے اور یہاں ابو جہل کے لشکر سے آپ کا آمنہ سامنا ہو گیا تو مسجد عریش کی جگہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرع کیا کہ کیا کیا جائے ہم تو دشمن کے تعقب میں آئے تھے اور دوسرا دشمن راستے میں مل گیا تو تیہ ہوا کہ یہاں پر پہلے اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری تو تیاری نہیں ہیں تین سو تیرہ لوگ ہیں اور ہمارے پاس اتنا سامان بھی نہیں ہیں جبکہ ابو جہل کا جو لشکر ہے وہ مضبوط ہے ہزاروں لوگ ہیں گوڑے ہیں اونٹ ہیں اور ان کے پاس سازو سامان بھی ہے مشورے کے بعد یہ تیہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان سے مقابلہ کیا جائے گا آپ نے جب اپنے تین انساری صحابہ کو اس میدان میں بھیجا جنگ کے لیے تو ابو جہل کے لشکر نے اور اس کے سرداروں نے مزاک اڑایا کہ محمد کہاں ہے تمہاری نسل اور کہاں ہے تمہارے اہل قریش اور کہاں ہیں تمہارے اپنے خاندان کے تمہارے پتیجے اور تمہارے اپنے خون کے لوگ تو یہ کیا پتلے پتلے تم نے تین صحابیوں کو بھیج دیا ہے انساریوں کو یہ ہمارا مقابلہ کریں گے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور کہا حمزہ اپنے بھتیجے کو اور اپنے دو اور صحابہ اپنے رشتہ داروں جو قریبی ہیں ان کے بلڈ ریلیشن میں تھے ان کو بلایا اور مقابلے کے لیے اتھارا اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں مصروف رہیں اور اللہ تعالی سے ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے دعا کی کہ باری تعالی ہماری مدد کرنا اور میرے پاس یہی تین سو تیرا صحابی ہیں اور یہ اگر شہید ہوگے تو تیرا نام لینے والا اس دنیا پہ کوئی نہیں رہے گا اب تیری مرضی ہے تو جو چاہتا ہے وہ کر دے ہمیں فتح نصیب کرے گا تو تیرا دین بچ جائے گا اور اگر ہمیں خدا نہ حاصلہ ناکامی ہوگی تو ہم تیری رضا میں راضی ہیں لیکن اسلام اور تیرا دین اس دنیا سے مٹ جائے گا تو اللہ تعالی ہے